پاکستان نے خطے کے ممالک کے لیے معاشی راحت فرہم کرنے میں ایک مثال قائم کی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہندوستان کو ایک بہران کا سامنا ہے دو لاکھ نوے ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہوئے اور بیاسی سو سے زیادہ اموات ہوئیں ہندوستانی گھرانے اس کی وجہ سے شدید متاثر ہیں چوتیس فیصد گھرانے زندہ نہیں رہ سکیں گے دہی گھرانہ میں سے اٹھاسی فیصد کی آمدنی کم ہوئی ہے بیماری سے مرنا منجور ہے لیکن بھونک سے مرنا منجور نہیں یہاں میں کچھ مل رہا تو ہے نہیں گورنمن بولی پیسے ملیں گے باتلہ آئیں گا یہ آئیں گا وہ آئیں گا مگر ایسا کچھ پاسیبل نہیں ہوا ہے بیس لاکھ کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن وعدے پورے نہیں ہوئے لاکڈاؤن نے لاکھوں مزدوروں کو بے روزگار کر دیا ہے موڈی سرکار نے ایمدھن کی قیمتوں میں اضافے قسار ناکت رکم کی مناسب مدد فراہم نہیں کی اس دوران پاکستان حکومت نے ایک کروڑ سے زائد خاندانوں کو ناکت رکم فراہم کی اور ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کے لیے ایک سو چوالیس ارب روپے مختص کیے ہیں مستقل دباؤ کے باوجود وزیراعظم پاکستان نے مکمل لاکڈاؤن کی مضاہمت کی اور مرحل آوار سمارٹ لاکڈاؤن کا آغاز کیا تاکہ پاکستان مناسب دبی جواب کی تیاری کر سکے حکومت تاجر برادری اور چھوٹے تاجروں کی معاشی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے بجلی کے بیل اگلے چھ ماہ کے لیے معاف کر دی جائیں گے یا سب سے دی جائے گی جنوب ایشیائی خطے میں پیٹرل کی قیمتیں پاکستان میں سب سے کم ہیں وزیراعظم پاکستان نے خطے میں مدد کی پیشکش کرتے ہوئے قائدانہ کردار ادا کیا ہے تاکہ وہ پاکستان کے کیش ٹرانسفر پروگرام کی تکلیف کر سکیں جس کی پہنچ اور شفافیت کے لیے بین اور اقوام سطح پر تعریف کی جاتی ہے